اگر ہم نے اسلام ہی قبول کرنا تھا تو پھر ہم عیسائیوں کے گرمیں پیدا کیوں ہیں میں ایک لمحے یعنی ایک عرصے کے لیے تو بلکل ایتھیسٹ ہو گیا کہ حقیقی کامیابی اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالی مرکی ہے کہ آج کے بدکار لوگ نشان مانگتے ہیں تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا جی آلی سپیرٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ تو پہلے سی موجود تھا اور جو موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ مسیح نے خود کہا ہے مسیح نے کہا کہ سچائی کو تلاش کرو اور سچائی خود تمہیں آزاد کر دے ہیلو سو السلام علیکم ایبیرون کیسے ہیں آپ لکس اپ ٹھیک ہے سو ویلکم ٹو اینیدر اپیسوڈ آف اصد ٹاکس تو آج جو ہمارے پاس مہمان ہیں بہت زیادہ خاص ہیں الحمدللہ سے ان کا ٹائم مل گیا بہت بہت شکریہ ان کا باقی یہ تارف کے تو مہتاج بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ہیں جو کریشن تھے پہلے ماشاء اللہ سے سیونٹین کی ایج میں انہوں نے جو نا سٹیڈی کرنا سٹارٹ کی بس وہ یہ نا اللہ چنتا ہے بند ہے تو اللہ نے بھی ان کو چن لیا تو عبدالوارزگل بھائی میں بھائی ساتھ لگاؤں گا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے صدا آپ خیر یہ سے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فرسٹ اف آل بہت بہت شکریہ آنے کا اپنا ٹائم دینے کا مارک اللہ فکم ویسے تو مجھے آپ کو بلانا چاہیے تھا نہیں نہیں دیکھئے لیکن آپ نے جتنا بڑا کام کیا ہے الحمدللہ اس سے بڑا کام آپ نے کیا ہے ماشاء اللہ اپریسیشن کے مستحق بھی ہیں اور آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے بھی ہیں اور ہم سب کے دلوں میں آپ کی بڑی محبت ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بڑا کام تو عارض بھائی آپ نے کیا میں بولوں گا حمدللہ کیونکہ ویسے بھائی آپ نے اگدم سے چینج لائے ٹھیک ہے سیونٹین کی ایج میں آپ نے سٹیڈی کرنا سٹارٹ کی ماشاء اللہ سے اور آئے تھیں آپ کو سیونٹو ایٹیئرز لگے پھر اگدم سے آپ نے چینج لائے اور اگدم سے فیملی کو فیس کرنا مشکل کیسے آپ نے ڈیل کیا مشکلات تو آئی ہوں گی لازمی ایک بات اصل بنیادی طور پر جو اصولی بات ہے وہ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ حق کا کوئی بھی راستہ آپ اختیار کریں گے مشکلات تو آئیں گے یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ حق کا راستہ اختیار کرو اور آپ کو مشکلات نہ ہیں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمایا نہیں جائیں گے بلکہ آزمایا جائے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دیے جائے جھوٹوں کو الگ کر دیے جائیں ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کوئی صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو آزمایشیں آتی ہیں امتحان آتے ہیں اللہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سنت ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ انبیاء علیہ السلام جب حق کی دعوت لے کے میدان میں اترتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا یہاں تک کہ آروں کے ساتھ ان کو درمیان سے کاٹ دیا گیا ان کے جسموں سے لوہے کی کنگیوں سے ماس کو اتار دیا گیا تو آپ تصور کر سکتے ہیں ہم تو یعنی کوئی آزمایش ہی نہیں ہیں بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب حق واضح ہو گیا what is the right and what is the wrong تو اس کے بعد یعنی اپنی ہی ذات میں آپ کو ایک guilt ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں سمجھتا ہوں I know this is not fair یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ جب جی رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اندر آپ کو نہیں جینے دیتا نہیں جینے دیتا یعنی وہ آپ کو اندر ہی اندر سے کھاتا جاتا ہے آپ کی شب و روز بے سکونی میں مقتلہ ہو جاتے ہیں آپ کا چین آرام راحت و سکون بلکل یعنی کھو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اندر سے ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ایک چیز کو تم جانتے ہو کہ there is no God بھٹ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے باوجود تم باپ بیٹے اور روح القدس کو مان رہے ہو اس کے بعد باوجود تم Trinity کا concept لے کے جو ہے وہ جی رہے ہو Jesus son of God کا concept لے کے جی رہے ہو تو وہ جب انسان باہر کی جنگ تو لڑ لیتا ہے لیکن یہ جو اندر کی جنگ ہوتی ہے نا اس کے آگے surrender کرنا پڑتا ہے تو یہی ہوا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے میں تو سچی بات ہے ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا تھا ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے میں نے Bible کا مطالعہ کرنا شروع کیا مسیحی جو rituals ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کیا اخلاق معاملات گردار کے اوپر عمل کرنا شروع کیا لیکن بہت جلدی مجھے پتا چل گیا کہ جو تصور تسلیس ہے یعنی ہم جو تین خداوں کو مانتے تھے یعنی ایک خدا میں تین شخص ہیں یعنی باپ بیٹے روح القدس اس کے بعد پھر Jesus Son of God کا concept اس کے بعد پھر crucifixion کا جو عقیدہ ہے کہ آدم سے جو لغزش ہوئی اس کی سزا تمام انسانوں میں آگئی اور ان تمام انسانوں کے غناہوں کو معاف کرنے کے لیے مسیحی علیہ السلام نے اپنی جان کا کفارہ دیا تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کو پڑھنے کے بعد میں ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسیحی عقیدہ یہ ہے کہ اے خدا میں تین شخص ہیں یعنی باپ بیٹے روح القدس جیسس is the God جبکہ مسیحی علیہ السلام بائبل میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداون تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل اپنی پوری جان اپنی پوری تاکت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھا پہلا حکم خدا کو ماننا فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا یہ آپ خوبصورتی دیکھیں کہ انہوں نے کیسی توحید کی دعوت دی لیکن ہم کہتے ہیں کہ جیسس is the God مسیح خدا ہے وہ اس سٹیٹمنٹ پہ لے کے چلتے ہیں کہ بیفور ابراہیم واس آئی ایم اگر ان سے کوچ بھی لاؤ نا کہ جیسس نے کدھر کلیم کیا کہ وہ God ہے وہ ایک ہی سٹیٹمنٹ لے کے چلتے ہیں میں اس سے بھی پہل لے تھا تو اس لیے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا فہم اس بات کی سمجھ عطا فرمائی کہ حقیقی طور پہ تو مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی توحید ہی جو ہے وہ چھلک رہی ہیں مسیح علیہ السلام کی تعلیم سے بھی توحید ہی چھلک رہی ہیں تو الحمدللہ جب اس بات کا ادراک احساس اور پوری طرح سے شرائع صدر ہو گیا تو پھر اب ایک اندر کی جنگ شروع ہو گئی تو ایک وقت کے لیے تو میں بلکل میں نے کہا کہ اگر یہی عیسائیت ہے تو میں عیسائیت سے علانے برات کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اب چونکہ مجھے حقیقی الہ تک مہنشنا تھا اور وہ حقیقی الہ کا علم اس کا عرفان اس کی معرفت تو مسلمانوں کے پاس تھی لیکن آپ لوگوں نے تو بہت کنجوسی کا مزارہ کیا آپ لوگوں نے ہم تک نہیں پہنچایا اور یہی سبب تھا کہ شاید میں ایک عرصے کے لیے ایتھیسٹ من گیا یہ سب دکانداریاں ہیں یہ مذہب کے نام پہ جو ہے وہ انسانوں کو لوٹا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی مذہب کے چکر میں پڑھا ہے کہ بس انسان سچ بول لے اخلاق معاملات کردار لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی شادی ہوگی آپ مریں گے آپ کے ساتھ کیا کریں گے جلائیں گے دفنائیں گے لٹکائیں گے آپ کی بیعہ ہوگا آپ کی بچے ہوں گے آپ کی بچے ہوں گے یعنی کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں اس کے طور طریقے ہوتے ہیں تو کس طرح ہم منیج کریں گے تو میں ایک لمحے یعنی ایک عرصے کے لیے تو بالکل ایتھیسٹ ہو گیا اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں کہیں جا رہا تھا تو میں ایک سگنل کے اوپر رکا اور سگنل پہ جب میں رکا تو میں نے دیکھا کہ شدید قسم کی ٹرافک جیم ہے اور ایک دم سے ایک وارڈن آتا ہے ان سب کو دائیں طرف نکالتا ہے بائیں طرف نکالتا ہے سیدھا نکالتا ہے اوپر نکالتا ہے نیچے نکالتا ہے تو ساری ٹرافک جو ہے وہ سموتھلی رن کرنا شروع ہو گئی تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا اسد کہ اگر ایک سگنل کے نظام اگر ایک وارڈن کے وغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات خدا کے وغیر کیسے چلے گی تو میں نے کہا کہ نہیں کوئی تو ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالی نے مجھے عیسائیت کو ہم نے پڑھا یہودیت کو پڑھا بدعیزم کا مطالعہ کیا سیکھ عزم کا مطالعہ کیا ہندومت کا مطالعہ کیا اور پھر جا کے جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا تو پھر یعنی ایک شیر میں میں اپنی بات کو ارز کر دیتا ہوں کہ میری اللہ تجھے پایا تو دل کو چین ملا کہ ایک زمانے سے میری روح تیری تلاش میں تھی ماشاءاللہ سبحاناللہ تو الحمدللہ اسلام کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یار آپ کی ساری پرابلمز کا حل اسلام پیش کرتا ہے you want to know who is your creator تم جاننا تو چاہتے ہو تم انسانی فطرت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ who is my creator میرا خالق کون ہے میرا مالک کون ہے میرا رازق کون ہے who is the creator of this universe یہ انسانی فطرت میں ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کائنات کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا یہ کس طرح مارز وجود میں آئی ہے تو جب آپ کو اس کا آج آپ دیکھیں اسد دنیا میں سب سے جو بنیادی اور زیادہ بیماریاں ہیں انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں اور دوا بھی نہیں کی سب سے زیادہ بیماریاں یہ ہیں تو دوا بھی نہیں کی بکھیں گی اور اس کا علاج آپ کے پاس تھا آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو یہ جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی دوا بھی بکتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے لوگ سوسائٹ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے سٹریس انگزائٹی ان کو چاہیے سکون بلکل وہ سکون تلاش کرتے ہیں پہلے وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں وہ سہراؤں میں جاتے ہیں وہ ہواوں میں اڑنا شروع کرتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا وہ پانی کے اندر ڈائیو کرتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا اس کے بعد وہ یعنی نشے میں لت پت ہو جاتے ہیں کہ شاید یہاں کہیں سکون ملتا ان کو سکون نہیں ملتا اس کے بعد سیکشوال ایکٹیویٹی میں چلے جاتے ہیں وہ اینیمل سیکس میں جاتے ہیں وہ لیسبین اور گیز میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ شورٹ ٹائم کے لیے ایک پلیزر تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ان کی جو سٹریس ہے ان کا جو ڈپریشن اور بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں سکون نہیں ہے اور وہ سیدھا سوسائٹ کرتے ہیں ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے اس کا علاج دراصل آپ کے پاس تھا اور وہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن لوگو جان لو کہ دلوں کا اتمنان دلوں کا چین دلوں کی راحت دلوں کا سکون میری یاد میں ہے جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کا عرفان حاصل کرتا ہے اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کو راحت و آرام ملتا ہے کہ اچھا اللہ ہے اس کو آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے اس کی حمد و سنہ کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے جو نعمتیں آپ کو میسر ہوتی ہیں جب اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک راحت جان اور سکون قلب میسر آتا ہے اور یہ ہے جس کے پیچھے دنیا مر رہی ہے اور ان کو سکون میسر نہیں ہے راحت و آرام میسر نہیں ہے اور وہ کبھی جنگلوں میں سہراؤں میں ہواوں میں فضاؤں میں وہ کبھی پانیوں کے اندر جاتے ہیں کبھی زمین اور آسمان کے جو سہراؤں کو چھانتے ہیں اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا تلاش کر رہے یہاں اور وہاں یہ ہے تمہارے اللہ کا کلام اس کو پڑھو تو صحیح تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت بھی ملے گی اس کا عرفان بھی ملے گا ہمارے بنیادی سوالوں میں سے یہ ایک سوال ہے میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں اور قرآن آپ کا بتاتا ہے لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ سوری قرآن آپ کو بتاتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُ کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور عبادت کا جو سب سے جو بنیادی طور پر جو اس کے آسان شرع ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیجئے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے ہر وہ کام کرنا شروع کر دیجئے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا اور ہر اس کام سے باز آجائی جس سے اللہ نے منع کیا یہ بھی ایک عبادت ہے یہ عبادت کا یعنی مختصر اس کی تعریف ہے بلکل اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی آپ کی زندگی سکون میں آجاتی ہے راحت و آرام میں آجاتی ہے آپ چین میں آجاتی ہیں شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں بگرنا جب اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی ہے اور اس کا علم آتا ہے اس کا عرفان آتا ہے تو آپ کو خودشناسی بھی میسر آتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے میں کون ہوں میں کہاں سے میں کہاں سے آئے ہوں وہ پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کا عرفان بھی میسر کر دیتا تو یہ سارا وہ ایک سرکل ہے تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں جب میسر آئیں تو مجھے پتہ چلا کہ اور وہ راحت جام اس سے پہلے کیا تھا پیسے کی کمی نہیں تھی کام بھی تھا پیسے بھی تھے یاشی بھی تھی لیکن سکون نہیں تھا اس وقت تصد میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ زندگی میں سب کچھ تھا بس اللہ نہیں تھے اور سکون نہیں تھا اور اب شاید میری زندگی میں کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن اللہ ہے اور سکون ہے اور وہ چیزیں بہتر ہیں باقی سب چیزوں سے وہ اللہ کا یعنی اللہ کا ہونا یعنی سارے کچھ چھن جانے سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے بلکل اور اللہ سبحانہ وتعالی کا چھن جانا ہر چیز کا مل جانا یہ سچی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن دیکھو ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے ان کو سزا پتہ کیا دی اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا وہ اپنے آپ سے نعاشنا ہو گئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ایسی ایسی یعنی کھپتیوں والی زندگی اطاف فرماتے ہیں کہ وہ پھر رول جاتے ہیں رول جاتے ہیں بلکل کھپ جاتے ہیں وہ یعنی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں بلکل صرف کس وجہ سے اللہ کو بلا دیا اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے ہیں اس کو اپنے حرز جہاں بناتے ہیں اپنی فکر بناتے ہیں اپنی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بناتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ماشاءاللہ جب آپ ایسے لوگ کو سمیلو جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت ان کے چہرے پر لو بھی ماشاءاللہ سے ایک الگ سے ہوتا ان کو دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ بندہ کتنا سکون میں ماشاءاللہ کتنا سبر اس بندے میں automatically سبر آ جاتا ہے تو یہ ہے بھئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اسلام کو پڑھا سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تطیبہ کو پڑھا سمجھا تو الحمدلہ مجھے سمجھ آگئی کہ یہ ہے جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہیں اس میں ایک سوال ہے کہ مالکہ اور قرآن آپ کو پھر بتاتا ہے کہ جو سکسس ہے وہ یہ ہے جو شخص دوزہ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل حقیقی کامیابی یہ ہے اور دنیا کا سامان تو محض دوکھا ہے نظر کو ہیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جوٹے نگوں کی رضاکاری ہے وہ یہ چمک دمک ہے لیکن جوٹے نگوں ہیں یہ جوٹے پتھر ہیں جو چمک ہے لیکن حقیقت میں یہ کانچ کے ٹکڑے ہیں اس سے زیادہ ان کی تو الحمدللہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالق کرنے کی اللہ نے توفیق اطاف فرمائی تو تب جا کے مجھے پتا چلا کہ حقیقی کامیابی اسلام میں اللہ سبحانہ تعالی نے رکھی ہے ماشاء آپ اپنے حقیقی کو پہشانتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس نے جن کی اطاعت و اتباہ کا حکم دیا یعنی انبیاء علیہ السلام بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اطاعت و اتباہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے نبی کی اطاعت و اتباہ کرو میں تم سے راضی بھی ہو جاؤں گا تم سے محبت بھی کروں گا تمہارے غنا بھی معاف کرتے ہیں جب آپ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت و اتباہ آتی ہے رسول اللہ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو سچی بات ہے کہ آپ کے لئے اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا کر دیتے ہیں آپ کے مشکل راستے آسان بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو زندگی کا مقصد بھی محسر آ جاتا ہے اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ایک امید اور ایک جو ہے وہ آس بھی لگ جاتی ہے انشاءاللہ میں اگر اپنے حصے کا کام کرتا رہوں گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور مجھے کامیابی اور کامرانی ماشاءاللہ ابھی دیکھیں وارز بھائی جس سے بھی میں نے کافی میرے کرشنز دوست بھی ہیں کافی لوگ ہیں اگر ان سے ہم بات کریں اس بارے میں آپ سے اب کرشن مائنسٹ سے لے کے بات کروں گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے تھے وہ آخری نبی ہیں اور قرآن آنا تھا اور جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوئے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے ایسا ہی اٹھا لیا وہ کروسیفائی نہیں ہوئے ایون کرشنز بلیف کہ وہ کروسیفائی ہوئے وہ پھر مر کے یعنی تو بس مر کے وہ پھر زندہ ہوئے تو اگر ایسا نظام ہونا تھا تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی کیوں نہیں بتایا اللہ نے ہمیں بلینک کیوں رکھا کہ وہ کروسیفائی ہو گئے اللہ نے ابھی قرآن میں لکھا ہوئے کہ بندہ ریپلیس ہوا ایسا ہی ہے حدیث میں آئے تھنگ میں رائٹ ہوں کہ نہیں قرآن میں لکھا ہے حدیث میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ریپلیس ہوا ہے قرآن میں آتا ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے کونٹیکس ادھر ہے کیے گئے اور نہ وہ فوت ہوئے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مشتبہ کر دیا یعنی شبہ میں مبتلا کر دیا حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو رومی صفاحی پکڑنے کے لئے گئے تو چونکہ رومی صفاحی مسیح علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے لیکن ان کا کچھ یعنی انہوں نے ہلیہ بتایا تھا تو اسی ہلیہ کا جب ایک شخص ان کو نظر آیا تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا یہ حدیث میں آتا ہے تو بات وہی کہ ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا لیکن مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل نہیں نہیں ہوئے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو صلیب دی گئی تو دونوں باتیں یعنی مکمل کرتی ہیں ایک یہ تو اگر جیسے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہمیں پھر اللہ نے بلینک میں کیوں رکھا کنوں نے اللہ نے نہیں کریشن کلیم ہے یہ جی کریشن کلیم ہے اللہ نے ہمیں پھر بلینک میں کیوں رکھا اگر ایسا تھا ہمیں بتا دیتے کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے تو ان کو کروسیفائی کیا گیا نہیں کوئی بھی کریشن یہ جب مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھائے گا تو اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا اس وقت تو ایک ایسا یعنی طفان اور ایک ایسی اندھیری آئی جو یعنی بڑی خطرناک تھے اور اس وقت سارے لوگ جو ہے وہ باغ بو گئے تھے اس وقت یعنی اکاؤنگ ٹو بائبل اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو چڑھایا گیا ہے یہ تو چلیں کچھ لوگوں نے دیکھا لیکن مسیح علیہ السلام انتقال کر گئے یہ کسی نے نہیں دیکھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کی تھی جس کو اکثر کرشن پیش کرتے ہیں ہم بھی اس کو پیش کرتے ہیں ہم بلکہ اس کو ویلکم کرتے ہیں وہ تھی مسیح علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں نے پوچھا یہودیوں نے کہ آپ ہمیں کوئی نشان دے تو مسیح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بدکار لوگ نشان مانگتے ہیں تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا ماں سیوائے یونہ نبی کے ماں سیوائے یونہ نبی جس کو ہم یونس نبی کہتے ہیں اچھا اس یونہ نبی کے نشان کے حوالے سے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یونہ نبی مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات رہا اسی طرح ابن آدم بھی زمین کے اندر تین دن تین رات رہے گا اچھا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا اب میں آپ سے اگر یہ پوچھوں یونہ نبی اکاؤنگ ٹو بائبل اکاؤنگ ٹو قرآن وہ سیم کنڈیشن ہے جب یونہ نبی کشتی میں گئے زندہ تھے کے مردہ تھے جب کشتی میں گئے وہ زندہ تھے جب کشتی والوں نے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا وہ زندہ تھے کے مردہ تھے زندہ تھے اور جب مچھلی نے ان کو نگل لیا وہ زندہ تھے کے مردہ تھے جب نگل لیا ہے تھا کہ جس طرح یونہ نبی مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہے ابن آدم بھی زمین کے اندر تین دن رہیں گے اب سوال یہ ہے کہ جس طرح یونہ نبی کو موت نہیں آئی اور تین دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے زندہ رہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ساحل پہ انہوں نے مچھلی نے اگل دیا مسیح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ یعنی اس میں تو موت کا کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں انہوں نے کہ یونہ نبی کی مانند ملکل یونہ نبی کی مانند اور یونہ یونہ صلی اللہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے بھائی زندہ تھے بھائی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی اس پیشن گوئی سے بھی پتا چلتا ہے کہ دوسری بات اگر آپ تین دن اور تین رات جی قبر میں مسیح علیہ السلام کو ثابت کر دیں کہ تین دن اور تین رات بنتی ہیں میں اس آجیت قبول کرنے کے لئے تگیار اچھا آپ اکاؤڈنگ کو بھائی پل تین دن اور تین رات آپ مسیح علیہ السلام کو قبر میں ثابت کر ہی نہیں سکتے فرض کرے کہ ہم کہتے ہیں کہ یونہ نبی کی مانند کہا ہے کہ یونہ نبی جس دن تین دن اور تین رات رہے آپ تین دن اور تین رات ثابت کریں غالباً جمعہ کی رات کو مجھے اگزیکلی یہاں پہ یاد نہیں ہے وہ جمعہ تھا کیونکہ اگلا دن ثبت کا تھا جمعہ کی رات کو مسیح علیہ السلام کو قبر میں رکھا گیا ہے اور اتوار کی صبح کو مسیح علیہ السلام جو ہے وہ زندہ اٹھا لیے گئے تو اب مجھے بتائیں کہ نہ تین دن پورے ہوتے نہ تین راتیں پوری ہوتی ہیں یعنی مجھے ابھی وہ ٹائم اور دن یاد نہیں لیکن میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں نے اس پہ لکھا ہے الحمدللہ آپ اس کو ثابت کر دیں میں عیسائیت قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اس سے بڑی اور کیا بات ہوئی نہیں سکتا لیکن اگر وہ ثابت نہ کر سکیں تو پھر ان کو غور کرنا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام نے دو چیزیں یہاں پر کہیں ہیں اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ میں یونہ نبی کے معنی اور تین دن اور تین رات یونہ نبی زندہ تھے اور تین دن اور تین رات پوری نہیں ہوئی تو میاں پھر کس بات کا یعنی یہ تم کیا بات کر رہے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ کرشنز کیا مانتے ہیں مسیح کو وہ کہتے ہیں جیزز is the god یہ ان کا مشترکہ عقیدہ ہے یہ کسی ایک سیکٹ کی بات نہیں کر رہا صاحب بولتے ہیں کیا خدا کو موت آ سکتی ہے ملکل بھی نہیں کیا خدا روتا ہے ملکل بھی نہیں کیا خدا کو رومی پکڑ کے کوڑے اور ان کے موپے تماشے اور ان کے کپڑے اتار سکتے ہیں اور ان کے اوپر تھوک سکتے ہیں ماذا اللہ یہ سارا کچھ بائبل میں لکھا ہے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے تو بس تک فر بلکل بھی نہیں فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً ایک عبدی کیفیت میں تھے یعنی وہ انسانی کیفیت میں تھے اسد آپ کا کتنے سال کا بچہ ہے دو سال دو سال کا بچہ ہے آپ کے کسی دو سال کے بچے کو اگر کوئی کان سے پکڑ کے اٹھائے بازو سے پکڑ کے اٹھائے ایون دو کے پاؤں سے پکڑ کے اٹھائے آپ برداش کرو گے نہیں بلکل بھی نہیں یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کوئی کیل نہیں سرنج اگر بے دردی کے ساتھ تو اس میں آپ کے بچے کو دودھ کی پیاس ہو یعنی دودھ کی بوک ہو اس سے پیاس لگی ہو اور کوئی اسے گندہ مندہ پانی پلانے آپ کہاں تک جاؤ گے میں آر پار کر دیں گے آپ صحیح بات ہے یعنی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ کی طاقت آپ کی قوت limitائز ہے جی بلکل اللہ سبحانہ وتعالی کا بیٹا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بیٹے کو بچانے پر اتنا بھی قادر نہیں تھا کہ رومی پکڑ کے ان کو کوڑے مار رہے ہیں رومی ان کے موں کے اوپر تھوک رہے ہیں یہودی اس وقت پیچھے سے ان کو پنچ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تُو ہدا کا بیٹا ہے تو بتا کہ تجھے پیچھے سے پنچ کس نے کیا ہے ان کے پاؤں میں ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیئے گئے ان کو سلی پر لٹکا دیا گیا اور پھر مسیح علیہ السلام کے الفاظ نکل کیے گئے ہیں اے خدا اے خدا تُو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دی یار پلیز تنگ آباؤڈ دیئے یار سوچو تو سی اکل سے تو کام لو تم کہتے ہو کہ جیزس is گوڑ اور گوڑ اتنا بے بس ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے کہ اگر اے خدا اگر یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے تو پلیز ٹال دیجئے وہ روتا ہے وہ گریہ زاری کرتا ہے وہ گڑ گڑاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونک دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ وہ خدا ہے ہم کہتے ہیں نہیں وہ خدا کے درجے سے کم ہیں خدا کے درجے سے کم وہ بیٹا مانتے ہیں کیا کسی کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو اور وہ پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور قادر ہو بلکل کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ہونے دے گا بلکل بھی نہیں نہیں ہونے دے گا ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ کیا کوئی اس طرح کا مزہ کا خیز یعنی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے چھوڑ دو بس ہونے دو دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے اور وہ پکار رہا ہے اے خدا اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جیسے کہ ان کا تو جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ وہ سارے دنیا آدم سے لے کے جتنے بھی اس جنریشن تک جتنے بھی گناہ ہوئے پلیز نوٹ ڈون ایک نوٹ کیجئے اگر ہم نے اسلامی قبول کرنا تھا تو پھر ہم عیسائیوں کے گورے میں پیدا کیوں ہیں یہ ہر کرسچن کے ذہن میں ہے ابھی پوچھ لیتا ہوں جیسے آپ کے لئے سوال کیا تھا میں ابھی یہ پوچھنے لگا تھا جیسے کہ وہ بولتے ہیں وہ سنز لے کر آئے سارے حضرت عیسیٰ لے کر آئے اور انہوں نے سارے گناہ اپنے سر لی اور پھر کروسیفائی کیے اس لئے خدا کا دنیا مینور اس میں ہاں بلکل ٹھیک ہے کہ تمام انسان گنے گار تھے اور تمام گناہوں کا کفارہ کے لئے قربانی ضروری تھی اس لئے خدا نے وہ قربانی ہونے دی بالکل that's very good question تو اچھا اس کا کافی جو ہے میں نے میرے باتچیت ہوئی ہے اچھا جتنے بھی میں آپ سے کوشنز پوچھ رہا ہوں میں میرے دوست سے باتچیت ہوتی رہتی ہے اچھا ہے آپ کی بھی clarity ہوگی اور ہمارے بھائیوں کی بھی clarity ہوگی اور میں انشاءاللہ سن رہوں کے امید کرتا سن رہا اگرس کو لنک بھیجوں گا especially care ابھی ان لوگ کا کیا believe ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوئے حضرت آدم سے لے کے تب تک کے لئے ٹھیک ہے تو وہ God آئے انہوں نے اپنا جو ہے جیزس آئے انہوں نے اپنے سارے سر پر گناہ لیے اور وہ پھر crucify ہو گئے یعنی کہ وہ ہونا ضروری تھا جی Christianity کی philosophy ہے یہ کہ چونکہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی جو گناہ ہوا اور آدم اور حوہ سے وہ لغزش ہوئی اور وہ چلتے چلتے جو ان کی اولاد ہے تمام بنین و انسان میں وہ گناہ سرائط کرتا آیا اس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے انسان محروم ہو گیا تھا اب اسی گناہ کے کفارے کے لئے مسئلہ السلام نے یہ قربانی دی جس کو کہ ہونا ہی تھا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں کوئی انٹرفیر نہیں کیا کہ بھی جب تک قربانی نہیں ہوگی پہلی بات وہ یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ مسئلہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قصور تو ابا اجداد کریں لیکن اس کا کفارہ جو ہے وہ اولاد دے یعنی انگور باپ دادا کھائیں اور دانت آنے والی نسلوں کے کھٹے ہوں ایسا کیسے ممکن ہے تیسری بات جس کفارے کے لیے مسئلہ السلام کا یہ مسلوب ہونا ثابت کرتے ہیں اس کے لیے بے عیب برہ مطلوب تھا بے عیب برہ یعنی مینڈا بے عیب مینڈا تو مسئلہ السلام کو بے عیب برہ بھی کہا جاتا ہے تو بائبل خود کہتی ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ غناہ سے پاک کیسے ہو سکتا ہے مسئلہ السلام نے خود کہا ہے جب ایک نے کہا کہ اے نیک استاد ہمیں آخرت کی بابت بتا تو فرمایا کہ نیک تو مجھے کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں ہے مسئلہ نے متلقن نفی کر دی کوئی نیک نہیں ہے مگر وہ ایک بے عیب برے سے بھی مسئلہ السلام کو جو ہے وہ اور بائبل کہتی ہے جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر باب کے پیدا ہوا ہے لیکن بائبل نے کہا ہے جو عورت سے پیدا ہوا تو مسئلہ السلام عورت سے تو پیدا ہوا ہے مزید ذرا ہم شروع سے چلتے ہیں کہ اصل اس کے پیچھے سوال ہے کیا اکاوٹنگ ٹو تورات آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو ان کو باغِ عدن میں رکھا گیا باغِ عدن میں رکھا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں آجا لیکن اس لغزش ہوئی اس درخت کا پھل آدم نے کھا لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلے پہر آدم کو پکارا کہ آدم کہاں ہو تم چونکہ پہلے آدم نوملی پھر رہے ہوتے تھے اب چونکہ پھل کھایا تو پھل کھانے کے بعد آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی اور انہوں کو اپنی برہنگی نظر آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈاپنے میں کہیں دائیں بائیں ہو گئے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے پکارا کہ آدم کہاں ہو تم اور آدم کو جب پایا تو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ملکل یعنی تم نے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی تمہیں جس پھل سے منع کیا گیا تھا وہی پھل تم نے کھا لیا تو تم نے یہ کیوں کیا تو کہا کہ مجھے ہوا نے اس بات پہ اکسایا اور ہوا نے کہا کہ مجھے سامپ نے اس بات پہ اکسایا اب یعنی وہ جو ان کا اسین تھا اکاؤٹنگ ٹو بائبل ہم تو اسے لغزش کہتے ہیں وہ جو لغزش تھی وہ ثابت ہو گئی کہ بھی ہوئی تو ہے اب اس کی سزائیں کیا ملی ہیں اس کو نوٹ کرنا ہے یہ ہے اصل میں جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کی سزائیں یہ ملی کہ آدم نے ہوا کی بات مانی ہوا نے اسام کی بات مانی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ چونکہ تو نے ممنوع درخت کا پھل کھایا اب اس سبب سے سب سے پہلے تو موت کا مزہ چکے گا باغ عدن سے نکال دیا گیا اب پہلے حیات عبدی تھی اب وہ موت کا مزہ بھی چکے گیا باغ عدن سے نکال دیا گیا اور اسے کہا کہ اب تو درد زا سے بچہ جنے گی اب تو جو بچہ پیدا کرے گی وہ درد زا سے بچہ پیدا کرے گی جہاں صاحب کو دیکھیں گی اس کو اپنی ایڑی سے کچل دے گی آدم سے کہا کہ اب تُو اپنی محنت اور مشکت سے پہلے بلا روکٹو کوئی محنت مشکت کی کھاتے پیتے تھے اب تُو اپنے خون پسینے کی جو ہے وہ اپنے پیٹ کو اپنے خون اور پسینے کی مشکت سے اپنے پیٹ کی آگ کو بجاؤ گے اب تیرے سبب سے زمین لانتی ٹھائری اب تیرے سبب سے زمین اونٹ اور اونٹ کٹارے ہوگائے گی یہ آپ کو سمجھ آگی جنہ سے نکال دباغی ادن سے نکال دیا گیا عورت اور سام کے درمیان دشمنی درد زا سے بچہ پیدا کرے گی محنت مشکت سے آپ محنت کر کے آپ پیٹ کی آگ کو بجاؤ گے زمین لانتی ٹھائری تیرے سبب سے اونٹ کٹارے ہوگائے گی اور موت کا مزہ آپ تم چکھو گے پانچ ساتھ ہوگی سزائیں نسل در نسل چلتی آئیں اور وہ ساری سزائیں ہم نباغی ادن میں واپس یعنی جس کو ہم جنت کہتے ہیں اس میں ہم واپس نہیں گئے موت اب بھی ہمیں آتی ہے سام اور عورت کے اندر اب بھی ادعوت ہے عورتیں اب بھی درد زا سے بچہ جل رہی ہیں زمین اب بھی اونٹ کٹارے اگا رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے نا مسیح علیہ السلام نے ہمارے اس چار شیڑ کی وجہ سے ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے سزا اپنے یعنی اپنے کاندے پہ جو ہے وہ سارے تمام گناہ اس کو جب ہم تو ہم کہتے تھے کہ وہ برہ جس نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے اوپر لادے اور یعنی اس کے بعد اس نے قربانی دی تو مسیح علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا لیکن وہ سزائیں تو وہی کی وہی ہیں what is that میں نے اپنے اببہ سے کہا کہ اببہ ایک بادشاہ ہے اس بادشاہ نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس بادشاہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ایک گناہ ہو گیا اس کا کفارہ یہ ہے تو آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں چاہیں تو کفارہ مجھ سے لے لیں لیکن نہ انہیں معاف کیا نہ اس کو کفارہ دیا اور اندر سے اپنے بیٹے کو بلائیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس کے گناہ کے کفارہ میں تیری جان اور وہ روتا ہے کرلاتا ہے لیکن بادشاہ سلامت اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے ہیں اور اس کا قصور وہیں کا وہیں ہے تو میں نے اببہ سے کہا کہ اببہ اس بادشاہ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بے وکوف شخص لگتا ہے یہ بادشاہ نہیں ہے یہ کوئی بے وکوف شخص ہے تو میں نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بے وکوف ہے اللہ کے بارے میں آپ یہ تصور کر رہے ہیں مسیح نے اپنی جان کا کفارہ بھی دے دیا آدم کی اولاد کے گناہ وہیں کے وہیں ہیں آج بھی کرشن عورتیں دردِ ذا سے بچہ پیدا کر رہی ہیں آج بھی محنت مشکت سے ہم کمارے ہیں آج بھی عورت اور صاحب کے اندر عداوت ہے آج بھی زمین کٹارے اگا رہی ہے آج بھی ہم جنت سے محروم ہیں اور آج بھی ہم محنت اور مشکت سے کمارے ہیں what is that man زبردست آپ آپ کا سوال I hope there is an answer of your christian تو یہ دیکھے بھئی کدھر ہیں ہم چلے مان لیا کفارہ ہو گیا مان لیا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی مان لیا آدم علیہ السلام کی نسل میں تمام گناہوں کو سرائط کر دیا گیا تھا لیکن اگر ہو گئی ہے اگر ان کے کفارہ ہو گئے ہیں مسیح علیہ السلام نے اپنی جان پیش کر دی ہے اللہ نے انٹرفیر نہیں کیا کہ یہ ہونا ہی ہے اس کے بعد بائبل کہتی ہے کہ بے عیب برہ چاہیے بے عیب برہ بھی نہیں ہے بائبل کہتی ہے کہ خدا قربانی نے بھی بلکہ رحم کو پسند کرتا ہے بائبل کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باب دادا غنا کریں اور جو ہے وہ سزا اس کی علاوات کو دی جائے ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں مسیح نے کفارہ دے دیا اگر کفارہ دے دیا ہے تو پھر آج بھی یہ سزائیں ہمیں کیوں ملتے ہیں اسد ایک شخص جو کسی کا سزا بھی بگت لیتا ہے دو لاکھ روپے جرمانہ بھی دے دیتا ہے اس کے باوجود اگر اس کو رہانہ کیا جائے تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے منصف ٹھیک نہیں ہے اگر منصف ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اس کائنات کے خالق مالی کو جو انصاف کا پیدا کرنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے پھر یہ انصاف ہے تو اس لیے میرے دوست یہ جب ساری چیزوں پر میں نے غور و فکر کیا تو نہ صرف میں نے پھر اسلام قبول کر لیا بلکہ اس کے بعد الحمدلللہ اسلام کی طرف لوگوں کو بولانا شروع کر دیا الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ بھی چنتا ہے اللہ نے چاہا اللہ تعالی کی طور ظاہر ہے میرے یہ بہن بائیں ہیں مجھے پتا ہے کہ اگر یہ غلط پہ ہیں تو مجھے ان کو صحیح کی طرف لے کے آنا ہے اس لیے اب یہی سے میں سوال اٹھا توں جو سے اللہ نے میں نے بہتا ہے اللہ نے چن لی آپ کو تو باقی جو کرشنز ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اچھا اگر ہمیں مسلمانی ہونا تھا تو ہم لوگ کرشن فیملی میں کیوں پیدا ہوئے ہماری کیا گلتی ہے بہت خوبصورت سوال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سوال جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں یاد آیا کہ موسیٰ تیرے اوپر اگر ہم ایمان لے کے آنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے نبی کی پیروئی کرنے کا کیوں یا اس کی نسل سے ہمیں کیوں پیدا کیا اچھا یہ سوال موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اگر موسیٰ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ کیونکہ میں زندگی اور میں اپنا اپنا را ہوں حق را اور زندگی میں ہوں آپ کہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امتحان ہے ہم ننگے پیدا ہوتے ہیں ہم نے یہ کیوں سوال نہیں کیا کہ اگر میں نے میں نے کپڑے ہی پہننے تھے تو اللہ نے مجھے ننگا کیوں پیدا کیا ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم علوم و فنون سے آ رہی ہوتے ہیں لیکن ہم علم حاصل کرتے ہیں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے علم اگر مجھے دنیا میں بیجا ہے تو میں علم کیوں حاصل کروں ہم عام کا مربع تیار کرتے ہیں ہم عام کیوں نہیں سیدھا کھاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مربع ہی اگر بنانے کی تو اللہ نے اس کو مربع کیوں نہیں بنایا تو عام کیوں نہیں کھاتے اس کا مربع کیوں بناتے ہوئے تو اس لیے کچھ چیزوں کی ٹرانسفارمیشن ضروری ہوتی ہے یہی تو امتحان ہے اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اگر ایمان میں پیدا کر دے تو پھر حضمائش کس چیز کی تھی امتحان کی چیز یعنی مسلمان بھی امتحان میں ہے بلکل اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ دیکھیں نا کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا نام عبداللہ یا عبدالرحمن ہے باقی ساری زندگی اسی طرح کئی ایسے کرشن ہیں جو کرشن گھر میں پیدا ہوگے ایمان والوں سے آگے آگے نکل جاتے ہیں یعنی آپ دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں ہمارے لئے یورپ میں دیکھیں یوسف اسٹس کو دیکھئے جائیں حسین یی کو دیکھ لیجیے عبدالرحیم گرین کو دیکھ لیجیے یوسف چیمبر کو دیکھ لیجیے حمزہ کو دیکھ لیجیے محمد یوسف کو دیکھ لیجیے یعنی کئی ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جو کفر میں تھے لیکن مسلمانوں سے آگے نکل گئے اور کئی ایسے مسلمان ہیں کہ جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے یعنی مزارات کے اوپر جو ہے وہ سجدے کر رہے ہیں درباروں پر جو ہے وہ سجدے کر رہے ہیں غیراللہ سے پکار رہے ہیں غیراللہ کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں غیراللہ کے نام کی قربانیاں چڑھا رہے ہیں ملکل تو دیکھیں تو یہی تو آزمائش ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے بھی وہ حق کو پہشانتا ہے یا نہیں پہشانتا غیرمسلم کے گھر میں پیدا ہو کے بھی وہ حق کو پہشانتا ہے یا نہیں پہشانتا تو جو transformation ہوتی ہیں یہ تو ہوتا ہے یہ تو part of parcel ہے یہ تو part of life ہے یہی تو امتحان ہے کہ میرے بندے اگر میں نے تجھے ہندومت میں پیدا کر دیا تو تُو نے اسی کو اگر حق سمجھ لیا ہے ساری ساری تجھے سمجھ تھی یعنی اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی تھی تو اس کے symptoms سے تُو سمجھ جاتا تھا کہ اس میں bubble ہے اس میں smell ہے اس میں جو ہے وہ اور مسائل تو یہ خراب ہو گئی ہے لیکن جب تُو غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتا تھا اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ جاتی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہوتے تھے اور وہ اپنے آپ کو یعنی اس سے بچانے سے کاثر تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ یہ الہ ہونے کے جو ہے وہ لائک ہی نہیں ہے کراچی میں میں نے خاتون کو کلمہ پڑھایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے reason کیا تھی تو اس نے کہا کہ میں مندر میں میری duty تھی اور مندر میں میری duty یہ تھی کہ میں جو مورتیوں ہوتی تھی ہمارے جو بگوان تھے ان کی مورتیوں کو میں صاف کیا کرتی تھی تو کہتی کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ اکثر ڈسٹ تو ان کے اوپر پڑی ہوتی تھی مکھیاں تو ان کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ جو بلی ہے وہ وہاں پہ اس نے سٹول پاس کر دیا جب اس نے سٹول پاس کیا تو میں نے کہا کہ یہ معبود ہمارا جو اپنے آپ کو اس گندگی سے نہیں بچا سکتا تو مجھے آخرت کی یعنی مسئیبتوں سے یہ کیسے بچائے گا تو اس نے کہا کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کو اللہ عقل دیتا ہے جن کو فارم دیتا ہے تو کہا کہ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ معبود نہیں ہے معبود کوئی ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنا عرفان اپنی معرفت اتا فرمائی تو ہمیں غروف کر کرنا چاہیے تو دن کو اگر ہم بولے نا کرنے کے بھی ان کو اکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہونا تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پروفیٹ تھے تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا بتایا گیا کیوں نہیں بتایا ہے بتایا گیا ہے ہولی سپیریٹ کے بارے میں نہیں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا نا تو بتایا گیا بھائی تورات میں ہے استثناء اٹھارہ باب اس کی اٹھارہ آیت دیکھئے جب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں اور لڑکے آپ کو یہاں اگر اپنے بچے کی آواز آئے یہ میرا بیٹا ہے میں اگر اپنے بچوں کو پیچھے سے دیکھ لو تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں مجھے ان کا کان نظر آجائے نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں یہ ایسی معرفت رکھتے ہیں آپ کے بارے میں تورات میں استثناء اٹھارہ باب اس کی اٹھارہ آیت اس میں لکھا ہے کہ ہم تمہارے ہی بائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں گے جو خود سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا جو اس کے موں میں ڈالا جائے گا اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خود سے کچھ نہیں کہتے بلکہ آپ وہ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ تمہارے ہی بائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کیا جائے گا تمہارے ہی بائیوں میں سے اور تورات کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بائی بنی اسماعیل یعنی بنی اسرائیل کے بائی کون ہے بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل کے بائی کون ہے بنی اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کون ہے مسیح نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ایک دوسری بات تیسری بات یہ کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ہی بائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں تمہارے جیسا ایک نبی جیسس کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں وہ تو مانتے ہیں وہ تو یہ مانتے ہیں کہ جیسس is the god ملکل اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جیسا ایک نبی اب نبی کے اوپر آئیے اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات یعنی وہ تورک کتاب تورات عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت یعنی شریعت کے احکامات دیئے گئے موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا موسیٰ علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئیں موسیٰ علیہ السلام کے بچے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ماں باپ کے ملاب سے پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ایک طبعی موت نیشنل ڈیتھ ہوئی کتے پوائنٹ ہوگے نو اس سے بھی آگے بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے موٹے موٹے ہئی ہے اب مجھے بتائیے مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ نبی کا ہے بیٹے کا ہے یا خدا کا ہے دوسرا مسیح علیہ السلام کوئی کتاب نہیں لے کے آئے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح مجسم کتاب تھے مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا میں کوئی شریعت نہیں لے کے آیا بلکہ میں اس جو احکامات پہلے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں مسیح علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی مسیحیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا مسیحیل صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ شریعت نہیں کہا گیا مسیحیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ماں باپ کے ملاب سے نہیں بلکہ صرف ماں کے بطن سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو روح القدس کی قدرت سے پیدا کیا اور مسیحیل صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی مسیحیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی نہیں ہوئے اور مسیحیل صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچرل ڈیتھ بھی نہیں ہوئی یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں تو پھر مسیح علیہ السلام کی طرح تو نہ ہوئے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں کہ آپ کے بھائیوں میں سے آپ جیسا ایک نبی پیدا کریں گے تو آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ اور عبداللہ کے ملاب سے پیدا یعنی ایک نیشل جو ایک برت ہوتی ہے وہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بیچا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحب شریعت عطا کی گئی کتاب عطا کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ایک سے زیادہ شادیاں کی آپ علیہ السلام کے بچے ہوئے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی نیشنل ڈیتھ ہوئی اس تصنا اٹھارہ باب اس کی اٹھارہ آیت ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسے ایک نبی پیدا کریں گے جو خود سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا جو اس کے موں میں ڈالا جائے اور یہ ترات میں لکھا ہے بائبل میں انجیل میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب تم اس کی تاب نہیں لگ جائے آپ اس کو برداشت نہیں کر سکو گے یعنی تم کہو گے یہ کون سے زمانے کی باتیں ہیں یہ کیسے ہوگا یہ کیا ہے یعنی آج اگر آپ کے بارے میں ٹائم مشین کی بات کرے اور ٹائم سپیس کی بات کرے اور ٹائم ٹرائول کی بات کرے تو اب یعنی کچھ ایسے ذہن ہیں کہ کہتے ہیں یعنی آؤٹس پوسیبل ایسے ہی تھا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اور بھی بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن اب تم اس کی تاب نہیں لازت میرا جانا ضرور ہے کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا کریشنز کہتے ہیں کہ یہ روح القدس کے بارے میں ہے کس کے بارے میں روح القدس کے بارے اللہ ہولی سپیرٹ ہولی سپیرٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ تو پہلے سے موجود تھا اور جو موجود ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا وہ تو موجود ہے شیطان سے جب آزم آیا گیا یعنی ہولی سپیرٹ وہاں پر موجود تھی روح القدس موجود تھی جب مریم کو پیشنگوئی دینے کے لئے یعنی روح القدس وہاں پہ موجود تھے مسیح علیہ السلام نے جب درائے اردن میں غوتہ لیا تو وہاں پر جب روح موجود تھا جس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں تو روح تو وہاں پر موجود تھا تو پھر کس کے بارے میں مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں جاؤں گا ہاں اگر روح القدس کے بارے میں ہوتا تو یقیناً مسیح علیہ السلام فرماتے کہ میرا جانا ضرور ہے اور میں جاتا ہوں اور اس کو تمہارے پاس ہی چھوڑے جاتا ہوں جبکہ مسیح نے فرمایا کہ میرا جانا ضرور ہے کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا اس کے آگے بھی اور بڑی تفصیلات ہیں وہ آئے گا تو انصاف کرے گا وہ آئے گا تو عدل قائم کرے گا تو روح القدس نے کون سا عدل قائم کیا کون سا عصاف کیا کون سے انہیگاروں کو کٹینے میں کھڑا کیا تو بھائی وہ تو مسیح علیہ السلام فرمارے ہیں کہ میرا جانا ضرور ہے کیونکہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا تو اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ مقامات پر نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں تو جو کرسچن یہ کہتا ہے کہ ہم پہلے کیوں نہیں بتایا گیا تمہیں آپ دل کی آنکھوں سے ذرا بائبل کو پڑھیں یعنی بائزڈ ہو کے نہ پڑھیں ہم بائزڈ ہو کے ایک بات دیکھیں ایسا ہو جاتا ہے نیوٹرل ہو کے پڑھیں ایسا لوگ کافی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایکسپٹ نہیں کر پائیں وہ یقین ان کو کیسے آئے گا یقین ایکسپٹ نہیں کر پاتے تو کہنے کے لئے کہ دل کی آنکھ سے اس کو پڑھیں اس کو نیوٹرلائز ہو کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی انشاءاللہ ان کے اوپر اللہ سے میں تو ان سے کہتا ہوں کہ مسیح نے خود کہا ہے مسیح نے کہا ہے کہ سچائی کو تلاش کرو اور سچائی خود تمہیں آزاد کر دے گی ملکل یعنی سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش تو کرو کس سے آزاد کر دے گی وہ تمہیں ذہنی غلامی سے آزاد کر دے گی وہ تمہیں ذہن میں جو تم نے بت تراشے ہوئے ہیں وہ تم کو ان کے خوف سے آزاد کر دے گی خاندھان کے ڈر سے آزاد کر دے گی کہ اگر میں نے یعنی عیسائیت کو چھوڑا یا حق کو میں نے قبول کیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے پکڑ لیا جائے گا جوٹے مقدمات بنا دیا جائیں گے مال و دولت سے محروم کر دیا جائے گا بیوی بچے چھین لیا جائیں گے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ find the truth سچائیت کو تلاش کرو اور سچائیت تمہیں آزاد کر دے گی ان تمام جو مسائل اور مسائب جو ہم نے اپنے ذہن پہ ایک ہوا بنا رکھا ہے خود ساختہ خداوں کا ایک خوف ہمارے اندر ہے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے آزاد کر دے گی جب سچ میں اثر آتا ہے تو انسان دلیر ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اچھا ابھی میں نے آپ کی بات سے کنونس ہو گیا ٹھیک ہے میں اسلام پڑھنے کے لئے ریڈی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں نے قرآن پڑھا ٹھیک ہے مجھے سکون ملا جب میں نے حدیث پڑھی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کیا تو مجھے ان کی ایک بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگی کہ انہوں نے کی چار شادیاں کیونکہ بائبل تو بولتی ہے کہ پیار سے رو سب کو کسی کو ہٹ مت کرو صحیح سب سے پیار سے رو کسی کو دخ مت دو ٹھیک ہے تو چار شادیاں کر کے پہلی بیوی کو بھی ہٹ کیا دوسری کو بھی ہٹ کیا تیسری کو بھی ہٹ کیا چوتی کو بھی کیا ٹھیک ہے ایک وہ چیز نہیں مجھے صحیح لگی اور دوسری چیز کہ انہوں نے نو سال کی عمر میں شادی کے ساتھ کون تھی ان کی بائی یعنی پچھ سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں پہلی شادی تو آپ علیہ السلام نے اس عمر میں کی اور اس کے بعد پھر جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام نے ان سے نو سال کی عمر میں نو سال کی عمر میں شادی کی تو یہ مجھے بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک بچی سے کوئی کیسے کر سکتا ہے شادی اوکے اب اگر میں فرض کریں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اوورال اس ایکٹ سے مسئلہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں ان سے مسئلہ ہیں نہیں مجھے ایکٹ سے مسئلہ ہے اوورال اس ایکٹ سے مسئلہ ہے تو ہم شروع کرتے ہیں شروع سے جی اگر ہم بائیبل میں دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دعود علیہ السلام کی نو سو سے زیادہ شادیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار کے قریب شادیاں ہیں واقعی یہ تو ہو گیا یعنی آپ کو اگر نبی علیہ السلام نے صرف چار شادیاں نہیں کی آپ علیہ السلام نے یارہ شادیاں فرمائی ایک وقت میں نو شادیاں نو موجود تھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اجازت کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈنس سے وہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ شادیاں کرنے سے آخر مسئلہ کیا ہے یعنی میرے اگر اسلام قبول کرنے سے کوئی ہرٹ ہوتا ہے میرے سچ بولنے سے اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے میرے حلال کمانے سے اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے میرے جائز کام کرنے سے اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے اگر میں اشارہ پہ اشارہ کاٹتا نہیں ہوں اور اشارے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو کوئی ہرٹ ہوتا ہے قانون کی پاسداری کرنے سے اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے جو law of the country ہے اس کو obey کرنے میں اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے اس کی ہرٹ کی پرواہ کرنے چاہیے یا قانون کی پرواہ کرنے چاہیے اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ انسانی فطرت میں ہے یعنی مرد کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی ایک سے زیادہ عورتوں کو پسند کرتا ہے اس کے پاس اب دو ہی راستے ہیں ایک راستہ اللہ کو ناراض کرے اور لوگوں کو راضی کر دے یعنی حرام کاری کرتا رہے جس سے اللہ ناراض ہوں گے اور بیوی کو خوش کر دے کہ بھی میرے پاس ایک ہی وائف دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے اور جائز کام کر کے شادی کر لے تو اس میں اس کا ہرٹ کرنا زیادہ نقصان دیں گے اللہ کو زیادہ ہرٹ کرنا اس کا بھی ہرٹ ہونا بنتا نہیں ہے ہاں اس کے ایک فیلنگز ہیں لیکن سچے بات ہے کہ آئی ہیف ٹو وائفز اور میری بیویاں الحمدللہ شروع شروع میں ان کو مسئلہ تھا لیکن اب وہ آپ مجھے پوچھتی ہیں کہ آپ نے ادھر یہ ایک چیز لے کے گئے آپ نے ادھر بچوں کو ٹائم دیا تو کیا ان کو بچوں کو بھی آؤٹنگ پہ لے کے گئے کہ نہیں لے گئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے آپس میں دلوں میں محبت ہے کیونکہ اللہ کے سامنے کون انکار کرتے ہیں اللہ نے اجازت دی اب ہم دیکھتے ہیں امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی کام عمری کی شادی کے حوالے سے آپ حیران ہوں گے کہ امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر چھ سال تھی لیکن رخصت ہی جب ہوئی تو عمر نو سال تھی اس کو آپ ذہن میں رکھیے مریم علیہ السلام کی جب یوسف کے ساتھ شادی ہوئی تو یہودی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ساڑھے بارہ سال عمر تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں اب یعکوب کی جب ربیکہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو ان کی عمر ڈائی سال تھی ڈائی سال عیسائی اس کو کہتے ہیں کہ یہ کاتب کی غلطی ہے جس نے لکھا ہے نا اس سے غلطی ہوگی کہ ڈائی سال اصل میں اس نے اٹھائی سال لکھنی تھی یا اٹھارہ سال لکھنی تھی تو اس نے ڈائی سال اب یعکوب اور ربیکہ کا جو معاملہ ہے وہ خالصتاں یہودیوں کا ہے یہودی اس کو ڈینائر نہیں کرتے یہودی کہتے ہیں کہ ہاں ہوا ہے اور اس وقت ڈائی سال کی عمر میں شادی کرنا ایک تو یعنی خاندان نبوت والے خاندان سے بائز فضیلت تھا ایک اس سے رشتہ قائم ہونا اور دوسرا چھوٹی عمر کی بچیوں سے شادی کرنا ان کی تربیت کے لیے یہ ضروری تھا ڈائی سال اب اگر تو یہ کسی غیر مسلم کا سوال ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے گریبان میں جانگنا چاہیے بالکل اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اگر ہمارا ایمان ہے وہ یعکوب ہوں وہ یوسف ہوں وہ موسیٰ ہوں وہ ابراہیم ہوں اگر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گائیڈنس سے کوئی کام کرتے ہیں تو سچی بات ہے کہ مجھے پھر اگر کوئی نبی ڈائی سال کی بچی سے بھی شادی کرتا ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم ذرا تھوڑے ریالیسٹک افیکٹس کی طرف وہ یہ ہے کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نو سال کی عمر میں تھی تو وہ جب کھڑی ہوتی تھی نا آپ کی جو یہ چین ہے آپ کے شولڈر کے اوپر آتی تھی جو ان کی چین ہے وہ شولڈر کے اوپر آتی تھی امی آئیشہ ایک بار یعنی کچھ کرتب دکھانے والے کرتب دکھا رہے تھے کچھ حبشی لوگ اور امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشے جب آکے کھڑی تو وہ رسول اللہ کے کندے کے اوپر اپنی چین رکھ کے کھڑی ہوں گے یعنی ان کی ہائیٹ کا آپ اندازہ عرب کا جو کلچر ہے عرب میں دودھ تھا زیتون تھا کھجور تھی اور تلبینہ تھا اس کے بعد جو سرید تھی یعنی وہ ہماری طرح برگر اور پیزیں نہیں کھاتے تھے اور وہ ہماری طرح یعنی جس طرح ہم یعنی ہمارے یہاں بچیاں اور بچے ہیں عرب کے لوگ ایسے نہیں تھے میرے عزیز اس بات کو سمجھئے یعنی نو سال کی عمر میں وہ ایک اچھی خاصی یعنی ہماری عورت کی مانند ہوتے تھے اور میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک بار اپنے استاجی سے کہا کہ استاجی نبی علیہ السلام نے نو سال کی بچی سے شادی کی نکاح میں مجھے اپنی نو دن کی بچی بھی دینی پڑے تو میرے لئے یہ سعادت کی بات ہے آپ یعنی اس نسبت کو چھوٹی نسبت سمجھتے ہیں عمر فاروق علیہ کے گھر میں آپ پیغام نکاح بھیجتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا سلسلہ نبوت کے ساتھ جڑ جائے میرا نبوت کے ساتھ سلسلہ جڑ جائے یعنی آپ اس کو جو ہے وہ اتنی ہلکی بات سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑے مزے کی بات آج مجھے اعتراض ہے آپ کو اعتراض ہے یہودیوں کو اعتراض ہے حیسائیوں کو اعتراض ہے اس وقت کتنا بڑا پرپاگنڈا کیا جا سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی بچی کے ساتھ شادی کر لیے کسی یہودی نے اس پہ اعتراض کیا مشرقین نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے انہوں نے اعتراض کیا اس لڑکی کے باپ نے اعتراض کیا یہ ایمین بات انہوں نے نہیں کیا لڑکی کے ددہ بھی زندہ تھے انہوں نے اعتراض کیا ہوتا نا باپ کا فیصلہ غلط ہو تو باپ کا باپ کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اچھا وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے باپ کے باپ کا مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجیت میں آ رہی ہیں یعنی امی عائشہ جن کی عمر نو سال ہے کیا انہوں نے اعتراض کیا مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ ہے what is the problem with that and you what is the problem man صحیح بات اس کا مطلب ہے کہ یہ آج کی شرارت ہے آپ اٹھائیے گوگل پہ سرچ کیجئے اور دیکھئے کہ آج دس سال کی بچی کے ساتھ ایک ساٹھ سال کے رش مین نے شادی کی ہے اور وہ ماں بننے والی ہیں what is the problem یعنی ایک آپ توراد میں زبور میں انجیل میں یا دنیا کی کسی کتاب میں مجھے دکھا دیجئے کہ شادی کی کوئی age limit ہے کہیں کوئی شادی کی age limit نہیں ہے نا صرف یہ بلکہ number of marriages کے حوالے سے بھی کہیں پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو اسلام کا احسان منی ہے اسلام کا شکریہ ادا کیجئے کہ جس نے آ کر کہا ہے کہ تم صرف چار پر اقتفا کرو اور وہ بھی اس صورت میں اگر تم اس سے انصاف کر سکتے ہو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ایک پر ہی اقتفا کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے جو ہے وہ آ کے اس کے اوپر قدغن لگائی ہے اس کے اوپر روک تھام لگائی ہے کہ بس اس سے پہلے تو کہیں نہ تورات میں کہیں کو پابندی ہے نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ گیتہ میں نہ رامائن میں ان کی بیویاں پندرہ ہزار یعنی رام کی جو جو ایک وقت میں انہوں نے شادیاں کی پندرہ ہزار کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی اور اس کی جو فلوسفی وہ پیش کرتے ہیں ایک ہندو لڑکی نے پوچھا کہ جی وہ ہمارے اپنا رام نے پندرہ ہزار انہوں نے کہا چونکہ وہ وہ کسی یعنی شیطان صفت کے پاس وہ باندی بنا لی گئی تھی جب ان کو چھڑانے کے لیے گئے رام تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے اوپر کون اعتماد کرے گا کون یقین کرے گا ہم تو یہ شیطان صفت انسان کے پاس رہی تھی ہر بندہ ہمیں جو ہے وہ بدکار اور جو ہے وہ تو ہماری عزت کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری عزت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا میں تم سب سے شادی کرتا کیا نہیں تو ہم اس پر بھی اعتراض نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے یعنی جب ایک چیز کے اوپر کوئی پابندی ہے ہی نہیں کہ صرف آپ اتنی شادیاں کر سکتے ہیں یعنی آپ کی کوئی سپیڈ لیمٹ ہے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ سو پہ چلائیں مجھے اب اس بات کا جواب نہیں دینا کہ انہوں نے ہزار کی دو ہزار کی پانچ ہزار کی پندرہ ہزار کی ایڈونٹ کیر میرا اعتراض ہی نہیں ہے ہاں اگر کوئی اب چار کی لیمٹ کو کراس کرتا ہے میں اعتراض کرتا ہوں تو یہ میرے عزیز آج کے جو ایسی جو ہے وہ سو کارڈ جو ہے وہ کوئیشن ہے تو یہ اعتراض با اعتراض ہے یہ کوئی سوال نہیں ہے ہاں کوئی سوال کریں گے تو پھر وہ پتا چلے گا ہم بھی اس پر غور و فکر کریں گے بلکل بلائنڈ فیت نہیں ہے اور نہ اسلام اس کا سکھاتا اسلام کہتا ہے آنکھوں سے کام کیوں نہیں لیتے اکل سے کام کیوں نہیں لیتے غور و فکر کیوں نہیں کرتے اگر سچے ہو تو پھر دلیل لے کیا ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ میں تو یہ سوچ میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے جو ورسز بتایا ہیں بائبل کے وہ سب لکھا بھی گئے بائبل میں باوجود اس کے باوجود بھی لوگ کیسے نہیں پھر بھی کیوں گم رہے ہیں خدا سے مانگ لے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حق واضح کر دیں میں تو ابھی یہ پریشان ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے تو بائبل پوری طرح صحیح سے پڑھی نہیں آپ نے جو ورسز بتایا ہیں کہ یہ یہ لکھی ہیں اس کے بعد تو کوئی کوشنز ہی نہیں بنتے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بائیوں کا سینہ کھول دیں یہ تب ہی بہت خوشی ہوئی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کل وہ بچہ جو ڈی ٹریک تھا یا کچھ لائٹ ولغیرٹی جو ہے وہ پھیلا رہا تھا آج الحمدللہ وہ دین کی دعوت و تبلیغ میں کام کر رہا ہے اور یہ جو آپ کی پیچھے شرٹس ہیں یہ بھی کوئی سیٹ نہیں ہے بلکہ ماشاءاللہ آپ رز کے حلال کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کے برینڈ دے بہت خوشی ہوئی اسلامی سیریز جو آپ نے انٹریڈیوز کروئی جو آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے بہت برکتیں عطا فرمائے سکون عطا فرمائے راحت و آرام عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی نے جو آپ کو فیم اس دور میں دیا تھا اس سے کہیں زیادہ فیم اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اس دین کے کام میں دے اللہ سبحانہ تعالی سے قبول و منظور فرمالے اور آخرت کے لیے میرے آپ کے ہم سب کے لیے اس کو بائزن نفع بنا دیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ وارث بھائی جزاک اللہ بہت شکریہ بارک اللہ تینکیو سو مچ مزایا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ جس کے بھی کوشنز ہیں امید ہے سب کے کوشنز دور ہوئے ہوں گے اللہ حافظ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو بلکہ کہہ دیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں سوال کریں بلکہ اگر آپ لوگ کے دماغ میں اور بھی کوئی اس کے علاوہ سوال ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا وارث بھائی انشاءاللہ کوئی واپس بلالیں گے وارث بھائی کو انشاءاللہ بس زبردست انشاءاللہ تو جو بھی کوشنز ہو ضرور پوچھنا جزاک اللہ اللہ حافظ